دیا تھا تو پاکستان کی تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے ہم سپریم جوڈیشل کانسل اس پہ کیوں بلیو کریں یعنی they also have the history of wrong decisions for example شاکت صدیقی کے بارے میں their judgment was wrong اس پہ سپریم جوڈیشل کانسل ہو یا سپریم کوٹ ہو بیسی تھی مجموعی ہماری عدلیہ تو اس قسم کے متنازے فیصلوں سے بھری پڑی ہے اب جسٹس مظاہر نکوی تھے سپریم کوٹ کے ان کو بھی سپریم جوڈیشل کانسل کے ذریعے عملن استیفہ دینے پہ مجبور کیا گیا شاکت عزیز شاکت صدیقی جو تھے انہوں نے چونکہ آئی ایس آئی کے حوالے سے بات کی تھی تو بنیادی طور پہ اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا جب سپریم جوڈیشل کانسل کے ذریعے انہیں نااہل اور ملازمت سے فارق کرنے کا کہا گیا اور یہی معاملہ اسی قسم کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ قاضی فیضیزہ صاحب کا معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کانسل میں گیا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے جو لنڈن میں اساسیں ہیں پراپٹیز ہیں وہ کہاں سے آئی تھی تو سپریم جوڈیشل کانسل ہی نے پھر ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کیونکہ باقی جج جو تھے شاید انہیں ڈر لگ گیا ہوگا کہ کل کو ان سے بھی یہ پوچھ گش ہو سکتی ہے تو قاضی فیضیزہ صاحب نے پھر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ پروسیکیوٹر سے کہا کہ آپ نے میرے پراپٹیز کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل ہوئی ہیں آپ کو پہلے آپ یہ وضاحت کریں کہ یہ معلومات آپ نے کیسے حاصل کی پھر ہمیں جواب دیں گے کہ منی ٹریل کہاں ہم نے یہاں سے پیسے کیسے بھیجے تو باقی تمام ججوں نے بھی اس وقت قاضی فیضیزہ صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے ٹیکنیکالٹیز کا سہارہ لے کے سپریم جوڈیشل کانسل میں جو کیس تھا جو ریفرنس بھیجا تھا صدر نے قاضی فیضیزہ صاحب کے خلاف وہ عملا نریفائے ہو گیا تھا بہت شکریہ میں ٹورڈز یہ پندرہ سولہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہندوستان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ ڈیلیور کر لیتے ہیں میرا سر آپ سے سوال ہے کہ اگر میرے ملک میں اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی اور چائنیز کا بھی یہ جو اٹیک بھی ہوا ہے ڈیتس بھی ہوئی ہیں یقین گورنمنٹ کی بھی اقتامات بڑے سٹرانگ ہونے چاہیے تاکہ ہمارا ہر معزز مہمان جو پاکستان آئے وہ بخیریہ تو آفیت ایک اچھا امپریشن لے کے واپس جائے کیا وجہ ہے کہ پولیٹیشنز میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی ہر بڑی پوزیشن کے اوپر میں یہ نہیں کہ میں کسی ادارے کے خلاف بات کر رہی ہوں ریٹائر جنرل برگیڈیر کرنل ایون لفٹین جو ہیں نا ان کو وہ اپنی ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور وہ بھرتیاں کرا لیتے ہیں آلا پوزیشنز کے اوپر آپ کے اپنا ملک کا جوان جو ہے جس کو ہمارے پولیٹیشنز نے سڑکوں کی زینت بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہاں پروٹیسٹ ہو رہی ہے یہاں جلسہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کیا بتا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ جو جو کانفرنس ہو رہی ہے شنگ آئی کانفرنس ان پاکستان اس میں تمام پولیٹیشنز پاکستان فرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیوں ان تمام چیزوں کو مؤخر نہیں کر دیتے آپ اسلام آباد سے ہیں اور ابھی ریسنٹلی اسلام آباد پہ کی جو آپ کی حکمران پارٹی ہے انہوں نے ہر سڑک پہ ٹرینچز بنا دی کیل کانٹوں کو بخیر دیا جب آپ کے انٹرنیشنل لوگ آ رہے ہیں انٹرنیشنلی لوگ آ رہے ہیں تو کیا نظارہ پیش کر رہا ہے اسلام آباد اور کیا وجہ ہے کہ وہ پولیٹیشنز جو ایسے مواقع کے اوپر مظاہرے کرتے ہیں ملک کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان مظاہروں کو ایک ہفتہ دست دن کے لیے مؤخر کیوں نہیں کر دیتے تو دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں جب یہ چار پانچ تاریخ کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں آ کے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا تو ہماری حکومت نے اس کو جوڑ دیا ایسیو کانفرنس کے ساتھ تو ایسیو کانفرنس تو کہ لوگ تو ابھی چودہ تاریخ کو پہنچ گئے اور یہ چار تاریخ کی بات تھی لیکن کتنا ظلم کیا انہوں نے قومی احساسوں کے ساتھ کہ موٹر وی پہ انہوں نے خندقے کھوڑ لی دس دس فٹ تک اور کوئی کم از کم ایک ہزار کنٹینر انہوں نے اس موقع پہ ڈپلائی کیا کوئی پینتیس چھتیس مقامات تھے شاید ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ پینتیس چھتیس مقامات تھے جو اسلامباد کو آ رہے تھے پشاور سے اور لاہور سے ان کو انہوں نے بلاک کیا کنٹینرز کے ساتھ اور بڑا ایک ٹریجک بات یہ ہے کہ کنٹینرز کا روزانہ کا خرچہ جو ہے وہ کم از کم اڑھائی اڑھائی کروڑ روزانہ کا ہے اور یہ وہ کنٹینرز ہیں جو کہ ایک ہفتہ دس دس دن تک پھر یوں ہی امپاؤنڈڈ رہتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک پی ٹی آئی کے ایک پرام جلوس کو روکنے کے لیے اعتجاج کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ پہ کنٹینرز کی دیوار لگا دی دوسری بات جو آپ کر رہی تھی کہ ایس سیو کانفرنس اب وہ کانفرنس ہو رہی ہے پہلے تو انہوں نے کنٹینرز اور صرف گخند کے کھوت کے پاکستان کا اقلیات سے نقصان کیا ابھی تین دن کے لیے راولپنڈی اور اسلامباد جو ہیں وہ عملا ایک محصور شہر ہوں گے یعنی وہ علاقے جو اسلامباد کی طرف آ رہے ہیں وہ سڑکیں آہ ایئرپورٹ سے لے کے اور یہاں آہ راولپنڈی فیضاباد سے یہ تمام علاقے بند ہیں تین دن کی چھوٹی کر دی گئی ہے یہاں پہ اب اندازہ لگائیے کہ دنیا بھر میں اس نوعیت کی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو وہ ٹورزم بزنس پروموشن میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ہم نے یہاں پہ تین دن کے لیے کاروبار بند کر دیا شہروں کو بڑے کیپٹل کو ہم نے بند کر دیا کیونکہ جی ایسے سیو کانفرنس ہو رہی ہے یہ نہیں ہماری جو بیروکرسی کی ذہنی جو دیوالیہ پن ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ایسیو کانفرنس کر سکتے ہیں اور مہمانوں کو محدود انداز میں وہیں پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ بھور بن لے جا کے پی سی میں رکھ سکتے ہیں ان کا اپنا بڑا حال ہے وہاں پہ لیکن اندازہ لگائی ہے کہ تین دن کے دوران کروڑوں عربوں نہیں تو کروڑوں کا نقصان لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت وہ متاثر ہوگی اور اللہ کرے سکون سے گزر جائے بغیر کسی حادثے کے ہر پاکستانی کی یہ بڑی شدید خواہش ہے تاکہ پاکستان کا نام خراب نہ ہو لیکن یہ جو ٹیررزم یا دہشتگردی کی جو پیش بندی ہے اس کے لیے آپ یہ دو دو تین تین دن کنٹینرز لگا لیں سڑکیں بند کر لیں کیا یہ علاج ہے کیا آج کل کی دور میں آپ نے آپ واشنگٹن گئی ہوں گی آپ نے دیکھا ہے کیا جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے باہر کوئی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں سر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارا یہاں کا ایک دیوالیہ پن ہے آہ ذہنی دیوالیہ پن ہے ہماری بیروکریسی کا کہ ان کو آج تک سمجھیں کہ بھی ضروری ضروری ہے کیا کہ آپ نے اسلامباد کے بلکل مرکز میں آکے ایسی او کانفرنس کرنی ہے نتیہ گلی لے جائیں بھور بن لے جائیں آہ اور اس کے علاوہ ایسی جگہیں ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بڑے بڑے آہ محل اس طرح کی بنائے ہیں بڑے بڑے گیسٹ ہاؤسز ہیں بڑے فائف سٹار ہوتیلز کی طرح وہاں بھی لے جا سکتے ہیں ٹوٹل آٹ دس بارہ ملکوں کے آہ وفود ہیں تو ان کو اور طریقے سے بھی اکامنڈیٹ کیا جا سکتا ہے یہ جو کاروبار بند کر دینا سڑکیں بند کر دینا آہ بہت ایک افسوسناک صورتحال ایک ایسے ملک کے لئے جہاں پہ پہ پہلے ہی کاروبار آہ بڑے آہ بڑے حالات کا شکار ہے بہت شکریہ جناب امتیاز صاحب آہ امتیاز گل صاحب سے ہم آپ کی بات چیت کرا رہے ہیں سب میں امسوس سوریہ میں اس موقع پہ یہ بتانا چاہتی ہوں یہ امتیاز گل صاحب سینئر پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں دسمبر میں میں یہ پروگرام کرنے کی کوشش بھی کروں گی کہتے ہیں کہ کندھار آئی جیکنگ کے پچیس سال کے پات پاکستان اور ہندوستان کہاں کھڑے ہیں اس پہ ایک انکارٹیکل بھی چپ ہے ایکچولی نیٹ فلیکس نے ایک فلم بنائی ہے اس کے بارے میں جس پہ سر کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو فلم ہے یہ ڈرامائی تشکیل ہے نیٹ فلیکس سیریز نے جو سر بنائی ہے ہائی جیکنگ کے بارے میں آپ کا آرٹیکل ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا تو کوک ایک لائن میں دو لائنوں میں اس میں تو اس میں انڈیپینڈنٹ اخبار ہے انہوں نے میرا انٹرویو اس میں میں بیسیکلی لگایا ہے وہاں میری کتاب میں سے دہ موسڈینجرس پلیس کتاب تھی تو اس میں میں نے یہ کندھار آئی جیکنگ کا احوال لکھا تھا اور جو کیپٹن شرمہ جس کی جس کا احوال ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چونکہ نیو یئر نائٹ تھی وہ سخت مائنس فیفٹین میٹ ٹونٹی سردی تھی اس وقت کندھار میں اور وہ یہ کریو پیچھے رہ گیا تھا انہوں نے پھر دوسرا جو اغواش دہ تیارہ تھا یہ اگلے دن واپس لے جانا تھا تو اس کیپٹن شرمہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو وی آئی پی ٹیمینل تھا وہاں پہ نیو یئر نائٹ بھی منائی کچھ کافی سارے واقعات ہیں وہ بلکل ٹھیک اس میں لکھے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے جب فلم بنتی ہے تو اچھا درامائی انداز دیتی ہے آخری سوال سر ذکر کرنا چاہتی ہوں جناب بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں جو ہمارے ملک صاحب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں ان سے واپس وابستہ ہیں کہتے ہیں کہ بڑے رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں کہا یہ ہی جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہے پرائم میسٹر آف پاکستان کو ویراز می ریزرویشنز آر کہ آئی ایس سچ ان ارگنائیز انسٹیوشن تو آئی ایس آئی سٹاف کی مرضی کے بغیر تو وہ ہل بھی نہیں سکتے ہوں گے تو واتی زیر ایکسپیکٹیشن کی مرضی آئی اگرے میں کوئی کام ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں کینی گو آفتر دی رونگ ڈوینگز آف آسیم منیر صاحب بکوز آرمی میں سر اندر رفت ہے بے انتہا رفت ہے آئی پرسنلی سپوک تو سم اف ڈی ویری سینئر پیپل آ جس میں آرمی میں رفت ہے پیپل ڈونٹ لائک آ جناب آسیم منیر صاحب کے ڈیسیشنز کو دیکھیں اب آ یہ تو ہم خود بھی سنتے ہیں یہاں پہ کہ نیشنلی لیول پہ آرمی کے رینکز کے ایون سینئر لیولز میں آہ کیا فشار ہے ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کو لیڈرشپ کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن جو لوگ بھی آپ سے بات کرتے ہیں آپ کانلی یہ ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان کی فوج ہو یا خاص طور پر پاکستان کی فوج یہاں پہ باقی فوج جو ہے اس کا تو پاکستانی عوام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے نا یہ عوام کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے یہ تو جو ٹاپ پہ تین چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں آرمی چیف ہیں ان میں چیف آف جنرل سٹاف ہیں اس میں آئیس آئی کے آ چیف ہیں اور ایک آتھ کور کمانڈر ٹرپ جو ہماری الیون کور ہے راول بندی کی یہ چار پانچ لوگ ہوتے ہیں آہ جو کہ تمام پالیسی کا تائین کرتے ہیں لہٰذا قطع نظر اس کے کہ ان کے نیچے جتنے بھی ہیں جو چالیس آہ میں خلق ست چھبیس ستائیس لیفٹینٹ جنرلز ہیں اٹھاوہ نون سٹھ میجر جنرل ہیں ان کی اکثریت ہو سکتا ہے ان کے خلاف ہو میں یہ نہیں کہتا لیکن ویسے امکان اگر ظاہر کہہ جائے کہ اس کے باوجود چونکہ اس کا اپنا ایک ہائرارکی ہے پاکستان کی فوج کی اپنا اس کا ایک سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے آہ میں نہیں سمجھتا کہ آہ ان کی پالیسیوں سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے چاہے وہ آئیس آئی کا چیف ہو وہ بھی دیکھا کہ آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے جو ان کو حکم آئے گا وہ اس پہ عمل درامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا آہ it's very late in پاکستان جناب امتیاز گل صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی سر thank you for being with us انشاءاللہ لے ترسٹے کو پھر آپ سے بات ہوگی تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ حافظ خدا حافظ خدا حافظ شکریہ شکریہ